الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی قرآن ایرابی کورس کے الحمدللہ دس لیسن دس اسباق ہو چکے ہیں جس میں ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا پریزنٹ اب ہم آگے بڑھے ہیں پریزنٹ اور فیچر کی طرف فعل ماضی تو سمجھ لیا کہ پاسٹ فارم کیا ہے اب پاسٹ فارم سے ہم آگے جائیں گے پریزنٹ اور فیچر اور عربی میں پریزنٹ اور فیچر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے جس کو کہتے ہیں فعل مدارع فعل مدارع یا فعل مدارع ایک تو ہو گیا پاسٹ ٹینس جو ہے فعل ماضی دوسرا ہے فعل مدارع اور تیسرا ہے فعل امر عام طور پر اردو میں یا انگلش میں ہم پڑھتے ہیں پاسٹ پریزنٹ اور فیچر جبکہ عربی میں ایسا ہے کہ ایک فعل ماضی ہے جو گذشتہ بات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بات کرنے کے لیے جیسے قالا اس نے کہا سمعا اس نے سنا کذبا اس نے جھوٹ بولا صدقا اس نے سچ کہا نصرہ اس نے مدد کی عبدہ اس نے عبادت کی یہ فعل ماضی ہے سب پہلے ہو چکا اور فعل مزارع کیا ہے کہ اس میں یہ پریزنٹ ٹینس بھی ہو سکتا ہے اور یہی لفظ فیچر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یقول وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا sque is saying یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ he will say دونوں کے لیے عربی میں ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے یقول یسمعو وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا یکذبو وہ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولے گا یسدقو وہ سچ کہتا ہے یا سچ کہے گا یانصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا عبادت کرے گا تیسری جو ورب کی جو فارم ہے وہ ہے فعل عمر جس میں کسی کام کی کمانڈ دی جاتی ہے کہ یہ کام کرو قل کہو اسمع سنو قل کا کلمہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا قل جب قرآن پاک میں آتا ہے تو ہم عدب النبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کہیے یا آپ فرمائیے قل اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے تو قل آپ کہیے قل یا ایوہل کافرون آپ کہیے اے کافرون قل ہو اللہ احد آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو قل کا مطلب ہے آپ کہیے اور اسمع سنیے سنو اور اکذب جھوٹ بولو جو کہ نہیں بولنا چاہیے اسدق سچ بولو انصر مدد کرو اعبد عبادت کرو اب یہ ہر ہر لفظ کے جو زبر زیر پیش ہیں یہ بدلتے جا رہے ہیں یہ کیوں اس لیے کہ اسمع اس کی جو فارم ہے وہ الگ ہے اور صدق یسدقو اس کی فارم الگ ہے اور عبدا یعبدو اس کی فارم الگ ہے جس کی وجہ سے سمع یسمعو اور عبدا یعبدو کے زبر زیر میں فرق ہے جو آپ نے کچھ نہ کچھ فعل ماضی میں سمجھا ہے لیکن اب مزید آج کے درس میں اور کلیر ہو جائے گا اور جیسے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ یہ واضح ہوتا جائے گا تو اب دوبارہ یہ ہم سمجھیں کہ ہم وہی پیج پہلا پیج جو فعل سلاسی مجرد وہی آپ کے سامنے ہیں بس فرق یہ ہے کہ پہلے جو آپ نے پڑھا تھا وہ تھا فعل ماضی اور اب جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے فعل مدارے تو الفاظ وہی ہیں تو وقیبز کو یاد کرنا اب بہت آسان ہوگا کیونکہ آپ ایک بار یاد کر چکے ہیں پہلے جو آپ پڑھ چکے وہ یہ لائن ہے اب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ لائن ہے اور اس کے بعد فعل امر کمانڈ فارم جو ہے وہ پھر یہ ہے جو ابھی ہم نہیں پڑھ رہے ہم بعد نہ پڑھیں گے پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اس کا سٹریکچر اور اس کا ٹیبل کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں گے اس کو یاد کریں گے پھر قرآن پاک میں اس کا استعمال کیسے ہے وہ سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم فعل امر کی طرف جائیں گے تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ میرے پاس پیسپ سے پہرے لفظ ہے نصرہ یانسورو نصرہ اس نے مدد کی یانسورو وہ مدد کرتا ہے لیکن اس کا ٹیبل کیسے بنے گا وہ دیکھ لیں یانسورو وہ مدد کرتا ہے یانسورو نا وہ سب ہیلپ کرتے ہیں یانسورو کہیے آپ بھی یانسورو مائک آپ انمیوٹ کر دیں اور جو میں کہتا ہوں اس کو ریپیٹ کیجئے یانسورو 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 نا یانسورو 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 نا یانسورو نا یہ جو میرا اشارہ ہے وہ تھرڈ پرسن کی طرف ہے ینسرو اور وہ سنگلر ہے ینسرو وہ مدد کرتا ہے ینسرونا تنسرو تنسرونا انسرو ننسرو ینسرو ینسرونا تنسرو تنسرونا انسرو ننسرو تو یہ تو فیلے ماضی سے بھی زیادہ آسان ہو گیا اس میں چار تو بالکل ایک جیسے ہیں یہ چار تو ایک جیسے ہیں اور جو جمع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ ینسرونہ اور تنسرونہ ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہیں تو اس کو آپ آسانی یاد رہ سکتے ہیں کہ واؤنون جو ہے جمع کے لیے ہیں تو ینسرونہ اور تنسرونہ یہ دونوں جمع کے لیے ہیں باقی ینسرو تنسرو انسرو ننسرو یہ چار ایک جیسے ہیں ہے یہ بھی جمع کے لیے لیکن اس کے آخر میں واؤنون نہیں ہے یہاں پہ واؤنون نہیں ہے بلکہ یہاں پر نون ہے اور یہ نون حاصل ہوا ہے نحنو سے آپ نے بالکل سٹارٹ میں پہلے دوسرے دن پڑھا تھا کہ ہوا ہم انتا انتم انا نحنو ہوا ہم انتا انتم انا نحنو تو جو انتا ہے انتا انتا کی جو تا ہے وہی آگئی تنسرو میں اور یہی تا آتی ہے فیل ماضی میں اس کے بعد نصرا نصرو نصرتا نصرتم تو انتا انتم انتا انتم انتا یو انتم یو آل تو نصرتا نصرتم یہ ہو گیا فیل ماضی جو آپ پہلے پڑھ چکے اب ہم ہیں فیل مضارع پہ اور وہ ہے تنسرو تنسرو نا تنسرو تنسرو نا تا بتا رہی ہے کہ بات ہو رہی ہے سامنے والے سے اور اگر سامنے والا شخص اکیلا ہے تو واؤنون لگانے کی ضرورت نہیں ہے تنسرو اور اگر سامنے ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو اب وہاں پر واؤنون لگے گا جو جمعہ کے لئے ہوتا ہے تنسرو نا اور اپنے لئے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کام ایک کام ہم کر رہے ہیں ہم مدد کر رہے ہیں تو انسرو اور جمع کے لئے ننسرو ایک اور بار میں سناتا ہوں اس کے بعد پھر آپ سنائیں گے اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اب اسی وزن پر اور اسی ساونڈ پر آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں جیسے وہ کفر کرتا ہے وہ سب سچ بولتے ہیں تسدقو تسدقو نا اسدقو نسدقو تو ایک بار آپ یہ شیپ یاد کر لیں جو فعل مزارع کا ہے جس طرح آپ نے ایک فعل ماضی کا یاد کیا تھا تو چھے ساونڈ آپ نے یاد کر لیا تھے تو بہت سارے الفاظ کے سٹریکچر بنانا آپ کے لئے آسان ہو گئے تھے اور آپ خود بنا رہے تھے حضرت یہ آپ کی پیزنٹیشن میں ہوگا یا لکھ لیں ہاں یہ پیزنٹیشن میں ہے یہ پیج جو میں نے شیئر کی ہے آپ سے اس میں یہ پیج شامل ہے لیکن آپ خود بھی لکھ لیں بالکل میں شیئر کر چکا ہوں لیکن آپ خود بھی لکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ لکھنے سے مزید یاد ہو جاتا ہے کیونکہ اب اتنی بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو لکھنا آسان ہے ہم اسی بات پر ہیں تو ابھی جیسے اور لوگ بھی سنائیں گے تو اس وقت بھی آپ کے پاس اچھا چانس ہوتا ہے کہ کوئی سنا رہا ہے تو آپ اس کو لکھ لیں اور کاپی کر لیں تو اپنے پاس لکھنے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ اعراب لکھ لیں گے اس کا ٹرانسلیشن آپ انگلیش میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ لکھ لیں گے اپنی اور کوئی بات لکھنا چاہیں گے لکھ لیں گے کہ جس طرح سے یہ تا کیا انڈگیشن دے رہا ہے یہ نون جو ہے لاسٹ میں یہ کیا انڈگیٹ کر رہا ہے تو یہ سب چیزیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت لیکچر میں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم ہر بات کو لکھ نہیں سکتے لیکن اگر کہیں نہ کہیں نوٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جب آپ ریویجن کے لئے بیٹھیں گے تو آپ کو وہ سب چیزیں کام آئیں گے اور اگر پھر بھی مس ہو جائیں تو ریکارڈنگ تو ہے آپ کے پاس جی تو کون سنائیں گے یہی ٹیول مجھے آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ کے بھی سنا سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ مدد کرتے ہیں تنسرونا آپ سب مدد کرتے ہیں انسرو 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 میں مدد کرتا ہوں ننسرو ہم مدد کرتے ہیں بلکل صحیح اب یہ انسرو میں جا کے ایک ساؤنڈ جو چینج ہونے لگا اس کو آپ یوں پکڑ سکتے ہیں کہ جو سیریز چل رہی ہے نا اسی پہ ینسرو ینسرونا تنسرو انسرو ننسرو تو سٹارٹ ایک ہی جیسا یاد رکھیں گے تو آگے پیچھے نہیں ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھا سنا ہے جی اور کون سنائیں گے جو شروع میں سنا لیں گے وہ دیکھ کے سنائیں گے اس کے بعد تو پھر بگر دیکھے سنانا ہوگا ینسرو وہ مدد کرتا ہے ینسرونا وہ سب مدد کرتے ہیں تنسرو تنسرو آپ مدد آپ مدد کرتے ہو تنسرونا آپ سب مدد کرتے ہو انسرو انسرو میں مدد کرتا ہوں ننسرونا ننسرو ہم مدد کرتے ہیں ننسرو صحیح جو آپ کے ہاں یوں سمجھے کہ ایک سبقت ہے لسانی یا زبان سے ڈائریکلی نکل گیا ننسرونا وہ اس وجہ سے کہ ایک جو سیریز چل رہی تھی کہ یہ انسرو کے ساتھ یہ انسرونا تھا تو تنسرو کے ساتھ تنسرونا تھا تو انسرو کے ساتھ انسرونا ہوگا لیکن یہاں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں جو واؤ نون نہیں ہے تو اس کی جگہ اسٹارٹ میں ایک نون ہے اور نون کا مطلب ہوتا ہے نحنو اور نحنو ہیں ہم سب تو وہ الڑی جمع کا ہو گیا تو اس لئے واؤ نون لگانے کی ضرورت نہیں ہے جی بشار سنائے انسرو وہ مدد کرتا ہے انسرونا وہ سب مدد کرتے ہیں انسرو آپ مدد کرتے ہیں انسرونا آپ سب مدد کرتے ہیں انسرو ننسرو ہم مدد کرتے ہیں جی کون باقی ہیں سب نے سنا دیا ازاہد بھائی آپ نے سنا دیا تارک بھائی جی میں نے سمتی겠 جس تارک بھائی آپ نے ینuencia وہ مدد کرتا ہے ینسورو نا وہ سب مدد کرتے ہیں تن شرو jako آپ مدد کرتے ہو تن سورو نا آپ سب مدد کرتے ہو انسورو میں مدد کرتا ہوں ننسورو ہم مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ اب ہم آتے ہیں اپنے بک کے پیچ پر دیکھئے یہ پہلا جو ہے آپ نے کمپلیٹ کر لیا اور اب ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور اس لائن کو کمپلیٹ کرتے جائیں گے سب سے پہلے میں یہ شروع کے تین ملکہ یہاں تک ساتھ لے لیتا ہوں میں پڑھتا ہوں آپ نوٹ کیجئے گا یبلغو یبلغو یبلغونا تبلغو تبلغونا اب لغو نبلغو یبلغو یبلغونا یبلغو کا مطلب ہے بلغا کا مطلب تو ریچ وہ پہنچا یا وہ پہنچتا ہے جب ہم آگے پریزنٹ فارم میں تو یبلغو وہ پہنچتا ہے یبلغونا وہ سب پہنچتے ہیں جیسے نا قرآن پاک میں وما علینا اللہ البلاغ آپ کے ذمہ نہیں ہے مگر صرف پہنچا دینا تو پہنچانا جیسے بچہ بھی جب بالغ ہو جاتا ہے جب وہ بارہ سال پندرہ سال کا ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بالغ ہو گیا کہ وہ اپنی عمر کو اپنی ایک ایج تک پہنچ گیا تو یبلغو وہ پہنچتا ہے یبلغونا وہ سب پہنچتے ہیں تبلغو آپ پہنچتے ہیں تبلغونا آپ سب پہنچتے ہیں اب لوگو میں پہنچتا ہوں نبلغو ہم سب پہنچتے ہیں یب ستو وہ پھیلاتا ہے تو یب ستو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے باسط پھیلانے والا کیونکہ اللہ تعالیٰ روزی پھیلاتا ہے رزق وسیعتہ فرماتا ہے اپنی قدرتوں کو پھیلاتا ہے بلکہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بہتر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائمز کہے یاب ستو یاب ستو یاب ستو یاب ستو تو اللہ تعالیٰ کو اس کے جس نام سے یاد کریں وہ برکت اور وہ فائدہ ملتا ہے تو باسط پھیلانے والا کیونکہ یہ جو لائن ہے ناصر والی لائن یہ اس میں فائل ہیں یعنی کام کرنے والا جیسے تارک کا مطلب چھوڑنے والا اور حاشر کا مطلب جمع کرنے والا اور حاکم کا مطلب فیصلہ کرنے والا اور خارج کا مطلب نکلنے والا اور خالد کا مطلب ہمیشہ رہنے والا تو باسط پھیلانے والا میں دوبارہ آجا دوں اپنے ٹوپک پہ یاب ستو وہ پھیلاتا ہے یاب ستونا وہ سب پھیلاتے ہیں اللہ یاب ستو رزق لمیشا اللہ یاب ستو رزق لمیشا اللہ تعالی رزق پھیلاتا ہے جس کے لئے وہ چاہتا ہے اللہ یاب ستو رزق لمیشا اللہ تعالی رزق پھیلاتا ہے جس کے لئے وہ چاہتا ہے یہ ترک جو ہے اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا جیسے ترک دنیا کسی چیز کو ترک کر دینا کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا تو یترکو وہ چھوڑتا ہے یترکو نا وہ سب چھوڑتے ہیں تترکو تترکو نا اترکو اور نترکو اس کے بعد ہے یحشرو حشر جیسے قیامت کے دن کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے ایک محشر بپا ہوگا محشر کا میدان ہوگا تو اس کا مطلب آپ کے سامنے ہے together یا to bring together تو جمع کرنا یحشرو کا مطلب ہے یحشرو وہ جمع کرتا ہے یحشرو نا وہ سب جمع کرتے ہیں تحشرو آپ جمع کرتے ہو تحشرو نا آپ سب جمع کرتے ہو تحشرو اور نحشرو میں جمع کرتا ہوں اور ہم سب جمع کرتے ہیں یحکمو وہ فیصلہ کرتا ہے یحکمو نا وہ سب فیصلہ کرتے ہیں تحکمو آپ فیصلہ کرتے ہو تحکمو نا آپ سب فیصلہ کرتے ہو احکمو میں فیصلہ کرتا ہوں اور نحکمو ہم سب فیصلہ کرتے ہیں یخرجو وہ نکلتا ہے to come out وہ نکلتا ہے یخرجو نا وہ سب نکلتے ہیں تخرجو تخرجو نا اخرجو نا اخرجو میں چاہوں گا کہ اب آپ ان کو ریپیٹ کیجئے ینسرو آپ سران چکے ہیں یبلغو کوئی ایک بتائیں پھر یب ستو کوئی ایک بتائیں پھر یوں آگے چلتے جائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یاد نہیں ہوا ہے تو میں دوبارہ وہ ٹیبل بھی نکال سکتا ہوں یاد ہے پہلے کوشش کریں کہ یاد ہو گیا تو ویسے سنائیں یبلغو یبلغونا تبلغو بالکل صحیح تبلغونا اب لغو نن لغو نبلغو ماشاءاللہ بہت خوب یب ستو سے بتائیں یب ستو یب ستو نا یب ستو نا اب ستو نب ستو دوبارہ اب یہ سب کا لاسٹ ایک جیسے رکھیں یب ستو تو تب ستو اب ستو اور نب ستو اس طرح جنہوں نے سنایا تھا وہی سنائی ہیں یب ستو یب ستونا اب ستو تب ستونا اب ستو نب ستو ماشاءاللہ بہت خوب یا ترکو سے یترکو یترکونا تترکو تترکونا اترکو نترکو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات اچھا سنایا ہے یا آگے ماشاءاللہ تو دیکھیں ابھی ابھی آپ نے پندرہ منٹ بیس منٹ پہلے تک آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا آپ نے سن بھی لیا سیکھ بھی لیا یاد بھی کر لیا بغیر دیکھیں سنا بھی رہے تو یہی ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو کنسلٹریشن کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو ذہن میں بٹھاتے ہیں تو وہ سنانا اور اس کو یاد رکھنا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے بس تھوڑی سی ایک توجہ چاہیے ہوتی ہے ابھی آپ کے سامنے نہ اسٹریکچر ہے نہ ٹیبل ہے نہ زبرزر لگے نہ الفاظ ہیں کچھ بھی نہیں ہے مگر آپ سنا رہے ہیں ماشاءاللہ جی یحکمو سے یحکمو یحکمونا تحکمو تحکمونا احکمو نحکم احکمو احکمو نحکمو احکمو میں نے کیوں کہا کہ یہ جو یحکمو کی جو پیش ہے یہ اپنی جگہ پر ہی رہے گی یحکمو تو یحکمونا تحکمو تحکمونا احکمو نحکمو ماشاءاللہ یخرجو سے سب نے سنا دیا تو دوبارہ اگین سٹارٹ کر سکتے ہیں یخرجو یخرجونا تخرجو تخرجو نخرجو نخرجو ماشاءاللہ اب میں آپ کے یہاں سے لے کر اور یہاں تک کا ایک چھوٹا سا ایک اورل ٹیسٹ بھی ابھی کر لیتے ہیں وہ یوں کہ میں کوئی لفظ کہوں گا وہ اب فرسٹ لائن میں سے بھی ہو سکتا ہے سیکنڈ لائن میں سے بھی ہو سکتا ہے اور لائن یہ جو فورد کولم ہے یہاں سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے اسی لفظ کا مطلب بتانا ہے اگر وہ فعل ماضی ہے تو آپ ماضی والا مطلب بتائیں اگر وہ فعل مضاہر ہے تو پریزنٹ والا بتائیں اگر وہ اس میں فائل ہیں تو کام کرنے والا اس طرح بتائیں ٹھیک ہے میں لفظ کہتا ہوں اور اوپن کیسٹن ہے کوئی بھی آنسر کر سکتے ہیں ناصر مدد کرنے والا تارک تارک خورنے والا چھوڑنے والا ٹھیک یحشرون ان سب نے جمع کیا یحشرون جمع کرنے والا یحشرون جمع کرنے والے جمع کرنے والے ہم سب جمع کرتے ہیں وہ سب جمع کرتے ہیں یحشرون وہ جمع کرتا ہے یحشرون وہ سب جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دوبارہ سے ینسرو وہ مدد کرتا ہے بلکل صحیح یحکمون وہ مدد کرتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں بلکل صحیح وہ چھوڑتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں تو اس پریکٹس کے بعد کہ یہ فعل مزارک کے یہ ہے فعل سلاسی مجرد اور نصرا ینسرو اب جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کیفہ کا مطلب ہے کیسے کیسے تم کفر کرتے ہو یکفر وہ کفر کرتا ہے یکفر وہ سب کفر کرتے ہیں تکفر تم کفر کرتے ہو تکفرونہ تم سب کفر کرتے ہو تنسرونہ کے ساؤنڈ پہ تکفرونہ تم سب کفر کرتے ہو کیفہ تکفرونہ کیسے تم سب کفر کرتے ہو باللہی اللہ کے ساتھ وکنتم امواتاً تم سب تو مردہ تھے تم سب اموات تھے مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ تو اس نے زندگی دی تمہیں فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی دی كَيْا فَتَكْفُرُونَบِ اللَّهِ کیسے تم سب کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ جب تم دنیا میں تھے ہی نہیں تو جو تمہیں دنیا میں لانے والا ہے جو تمہیں زندگی دینے والا ہے اسی کو نہیں مانتے ایسا کیسے قرآن پاک میں اگلی آیت میں رشاد ہوتا ہے قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَالَ اس نے کہا فَذُوقُ الْعَذَابَ تو تم سب عذاب چکھو یہ بھی آپ نے فارم نہیں پڑھی ذُق آپ چکھیے ذُق آپ سب چکھیے ذُق تم چکھو ذُوقو تم سب چکھو لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ ایک یہ کمانڈ فارم بھی ایک چیز ہے پاسٹ اور پریزنٹ کے بعد ایک اور چیز ہے کمانڈ فیلِ امر جو ابھی ہم نے پڑھنا ہے لیکن اب آیت کے بیچ میں تو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بات چیت تو ہوگی قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ تو اس نے کہا فَذُوقُ الْعَذَابَ تم سب عذاب چکھو بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے اس کو میں چاہوں گا کہ میں یہاں اس کی وضاحت کروں کہ بَا جو ہے بِمَا کا جو بَا ہے بَا اس بَا کا کیا مطلب ہے اس بَا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ وِدھ اور بَا کبھی کبھی ریزن دینے کے لیے آتا ہے بس جس کا اردو مترجمہ ہوتا ہے بس سبب یہ کہ یہ اس لیے ہے کہ تو بَا سببیہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سبب ریزن وجہ اور بَا کا مطلب ساتھ بھی اور جس طرح سے کہی فَا تَكْفُرُونَ بِاللہ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ اور عذاب چکھو بس سبب یہ مَا مَا کا مطلب ہے جو کُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تم سب تھے کُنْتُمْ تُمْ سب تھے تَكْفُرُونَ تم کفر کرتے ہو تو کُنْتُمْ اس کا مطلب ہے تم سب تھے یہ آپ پڑھ چکے ہیں عجبف میں کہ کَانَا وہ تھا کَانُو وہ سب تھے کُنْتَا آپ تھے کُنْتُمْ آپ سب تھے کُنْتُو میں تھا کُنْنَا ہم سب تھے اب یہ کُنْتُمْ کا مطلب ہے تم سب تھے اس کو تھوڑا سا اب ایک سائٹ پہ کریں کُنْتُمْ تم سب تھے تَكْفُرُونَ تم کفر کرتے ہو ان دونوں کو کیسے ملائیں تم سب تھے تم سب کفر کرتے ہو آپ سمجھ لیں میری بات تم سب تھے تم سب کفر کرتے ہو یعنی ایک لفظ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ یہ جو سنٹنس ہے یہ پاسٹ کا ہے تم سب تھے اور تَكْفُرُونَ یہ کہتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے وہ پریزنٹ کا ہے یا فیوچر کا ہے تو ایک ساتھ ہی دو لفظ اتنے قریب قریب ہیں کہ ایک کہتا ہے پاسٹ ہو اور ایک کہتا ہے پریزنٹ ہو پھر اس کے ٹرانسلیشن کیسے ہو تو اس کے لئے ایک فارمولا ہے ایک اصول ہے وہ یہاں یاد رکھ لیں آپ کہ فیلے مزارے جو آج آپ نے پڑھا ہے اس کے ساتھ اگر کانا کی فیملی کا کوئی بھی لفظ آجائے فیلے مزارے کے ساتھ کانا کی فیملی کا کوئی بھی لفظ آجائے جیسا کہ تیسری لائن میں بھی آرہا ہے تو فیلے مزارے کے ساتھ اگر کانا کی فیملی کا کوئی بھی لفظ کانا کی فیملی کا مطلب ہے کہ کانا کانو کنتا کنتم کنتو کننا کوئی سبھی اگر لفظ آجاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی آ جاتا ہے تو وہ اس پورے جملے کو پاسٹ کنٹینیون کے ٹرانسلیشن میں لے آئے گا پاسٹ کنٹینیون پاسٹ کنٹینیون جس کو اردو میں کہتے ہیں ماضی استمراری کیونکہ کانا اور کانو اور کنتا اور کنتم اس کا تقاضی یہ ہے کہ یہ یعنی اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ جملہ پاسٹینس ہو اور جو تکفرون ہے فعل مزارے اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ جملہ پریزنٹ ٹینس ہو اور آپ کو پتا ہے کہ پریزنٹ میں جو چیز ہوتی ہے اس میں کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں میں کھا رہا ہوں میں پی رہا ہوں میں سو رہا ہوں تو ایک چیز آپ نے لے لی پریزنٹ میں سے اور وہ ہے کنٹینیوٹی اور ایک چیز لے لی پاسٹ میں سے اور وہ ہے کہ وہ کام ہو چکا ہے لیکن ہوا ہے کنٹینیو تو بیما کنتم تکفرون کب میں ترجمہ کیا کروں گا اس نے کہا تم سب عذاب چکھو بس ابب یہ کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے یعنی اگر یہاں صرف اگر ایک پاسٹ ٹینس ہوتا کفرو تو کفرو کا مطلب ہے ان سب نے کفر کیا یعنی ون ٹائم کیا اور ڈن لیکن وہ تو اپنی زندگی میں کفر کیا کرتے تھے یہ جو کنٹینیوٹی ہے یہ کیسے آ رہی ہے یہ فیلے مزارے تو فیلے مزارے کے اندر جو ہے وہ پریسنٹ اور فیشور والی بات بھی ہوتی ہے اور ایک کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کانا لگا دیا تو یہ ہو گیا پاسٹ ٹینس جس طریقے سے اگر انگلیش میں بھی پاسٹ ٹینس آپ جو سنٹینس بناتے ہیں تو اس میں آئی این جی فارم کے ساتھ واز یا ورڈ لگا دیتے ہیں تو وہ پاسٹ ٹینٹینیوٹی ہو جاتی ہے اس میں اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ کانا اور یہ جو ہے یہ واز اور ور والا کام کر رہا ہے اور تکفرون جو ہے وہ آئین جی فارم ہے تو قول فضوک العذاب بما کنتم تکفرون اس نے کہا تم سب عذاب چکھو بس اب اب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے تو ابھی یاد رکھی گا کہ جب فیل مزارے کے ساتھ کانا کا کوئی حرف آتا ہے یا کانا کی فیملی سے کچھ بھی آتا ہے تو آپ اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے اگلی آیت میں لہم شراب لہم شراب ان کے لیے شراب ہے یعنی پینا ہے شراب کا مطلب وائن نہیں ہے بلکہ شراب کا مطلب یہاں پر پینا ہے ہر مشروب کو شراب کہا جاتا ہے عربی میں اور ایک خاص مشروب کو بھی شراب کہا جاتا ہے تو لہم شراب ان کے لیے پانی ہے یا ان کے لیے پینا ہے من حمیمن حمیم سے حمیم کسے کہتے ہیں حمیم کہتے ہیں دوزخیوں کا پیپ دوزخیوں کا پیپ یعنی جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جہنم میں ظاہر ہے کہ جب آگ ہوگی تو آگ کی وجہ سے جسم سے خون بھی نکلے گا اور جسم سے پیپ بھی نکلے گا والعیاز باللہ تعالی تو یہ جو دوزخیوں کا پیپ ہے یہ دوسرے دوزخیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا الامان والحفیظ اسے کہتے ہیں حمیم تو جو کافر ہیں کفار کو جب وہ کھانا مانگیں گے جب وہ پینا مانگیں گے تو انہیں باقی دوزخیوں کا پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا لہم شراب من حمیم ان کے لیے پینا ہے حمیم سے یعنی سارا کا سارا حمیم نہیں بلکہ حمیم سے ان کے لیے پینا ہے وعداب علیم اور دردناک عذاب ہے علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک اور دردناک عذاب ہے بما کانو یکفرون بسبب یہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے بسبب یہ کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے کفر کیا کرتے تھے اب مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ پہلی والی لائن میں کنتم ہے اور سیکنڈ لائن میں کانو ہے یہ کیوں ایسا یہاں پر دیکھیں کہ کنتم ہے اور یہاں کانو ہے یہ علیم کی ویسے ہے کمزہ کی ویسے نہیں یہ بتائیے بتائیے جو بتا رہے ہیں اسے ہی بتا رہے ہیں ہاں کہ کانو جو ہے کانو کا مطلب ہے وہ سب تھے اور یکفرون کا مطلب بھی ہے وہ سب کفر کرتے ہیں یہ جو یہاں ہے نا سٹارٹ میں آتی ہے یکفروں وہ کفر کرتا ہے یکفرونہ وہ سب کفر کرتے ہیں تو یکفرونہ جو فارم ہے وہ ہے تھرڈ پرسن پلورل کی یکفروں یکفرونہ یکفروں یکفرونہ اور کانو جو ہے وہ بھی تھرڈ پرسن پلورل کے لیے ہیں کانو وہ تھا کانو وہ سب تھے تو کانو اور یکفرونہ کا میچ ہے دونوں ہی تھرڈ پرسن کے لیے ہیں اور دونوں پلورل کے لیے ہیں جبکہ کنتم اور تکفرونہ کا میچ ہے کہ کنتا آپ تھے کنتم آپ سب تھے کنتا آپ تھے کنتم آپ سب تھے اور آگے جو بات ہے وہ حاضر سے ہے یعنی سیکنڈ پرسن سے ہے تکفر تم کفر کرتے ہو تکفرونہ تم سب کفر کرتے ہو تو جب بات ہو رہی ہے سامنے والوں سے تو ان کے لیے جو کانہ کی فیملی کا بھی جو لفظ لائے جائے گا وہ وہی لائے جائے گا کہ جو سیکنڈ پرسن کے لیے ہو اور وہ یعنی ہر جگہ ورنہ تو کانہ لگا دیا جاتا ہر جگہ کانہ نہیں تکفرون کو دیکھتے ہوئے کنتم ہے اور یکفرون کو دیکھتے ہوئے کانو ہے اور اگر یکفرون ہوتا تو کیا ہوتا کانہ ہوتا بلکل صحیح اور اگر اکفرون ہوتا تو کیا ہوتا اکفرون ہوتا تو کنتو ہوتا کیونکہ اکفرون اس کی جو حمزہ ہے وہ اپنے لیے ہے تو کنتو اس کا مطلب ہے میں تھا تو جیسا پریزنٹ ٹینس ہوگا ویسا ہی کانہ لگایا جائے گا تو یہ تھوڑی سی ایک بات ہی میں نے چاہا میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کہ کنتم اور کانو کا کیا فرق ہے باقی دونوں کا ترجمہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس نے کہا تم سب عذاب چکھو بسبب یہ کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے جو کی ٹرانسلیشن آرہی ہے اس میم علف ماں سے جو تم کفر کیا کرتے تھے کیونکہ یہ میم علف ماں یہاں بھی ہے با یہاں بھی ہے لہم شرابن ان کے لیے شراب ہے ان کے لیے پینہ ہے من حمیم ان دوزخیوں کے پیپ سے وعذابن علیمن اور دردناک عذاب ہے بما کانو یکفرون بسبب یہ کہ وہ کفر کیا کرتے تھے وہاں یہ ہے کہ تم کفر کیا کرتے تھے یہاں ہیں کہ وہ کفر کیا کرتے تھے یہاں کیوں ہیں کہ تم کفر کیا کرتے تھے اس لئے کہ گویا کہ کافروں سے بات ہو رہی ہے کافروں سے بات ہو رہی ہے یہ پچھلا آپ کو جملہ بتا رہا ہے کہ تم سب عذاب چکھو تو عذاب چکھنے کی بات ہو رہی ہے سامنے والوں سے گویا کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ فضوک العذاب تم سب عذاب چکھو تو جب سامنے ہی موجود ہیں تو ان کے لئے لفظ کنتم اور تکفرون اللہ آیا جائے گا جبکہ اگر ان کی بات ہو رہی ہے میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کسی اور کے متعلق تو لہم ان کے لئے شراب من حمیمن دوزخیوں کا پیپ ہے وعذاب علیم اور ان کے لئے عذاب علیم ہے بیما کانو یکفرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے ان کے متعلق بات ہو رہی ہے دونوں میں فرق ہے نا کہ ایک ہے سامنے والے سے بات بات کا ہونا اگلی آیت کی طرف آتا ہوں میں ایہ کا نعبدو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں تعبدو تعبدونا عبدو نعبدو ننسرو کے ساؤنڈ پر نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں ایہ کا نعبدو ایہ کا مطلب ہے کہ تیری ہی ایہ کا تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں و ایہ کا اور تیری ہی اور تجھ سے ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں نستعین یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید فی ہے جو بعد میں آپ پڑھیں گے لیکن اس کے سٹارٹ کے جو نون بتا رہی ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ کرنے والے ہیں جس طرح نعبدو کے سٹارٹ میں نون ہے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں نستعین ہم مدد چاہتے ہیں استعانت مدد چاہنا تو نستعین ہم مدد چاہتے ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ایہ کا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پرٹیکل اور کسی ایک ہی شخص کے ساتھ خاص کرنے کے لئے ایہ کا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایہ کا نستعین اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں و یعبدونا اگلی آیت کی طرف میں آیا و یعبدونا من دون اللہ ما لا یدرہم ولا ینفعہم تو اس و یعبدونا میں واو حرف ہے یہ من بھی حرف ہے پری پوزیشن ہے ما بھی حرف ہے اور لا بھی حرف ہے اور یہ ولا ما بھی حرف ہے اور یہ لا بھی حرف ہے یہ پری پوزیشن ہیں اور اگر میں بات کروں کہ اس آیت کے اندر فیعل کون سے ہیں ایکشن کہاں ہیں تو یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں یدرہم ضرر دینا نقصان دینا یہ ایک ایکشن ہے ینفعہم نفع دینا یہ بھی ایک ایکشن ہے اور اگر میں پوچھوں کہ یہاں ناؤن کون کون سے ہیں تو دونا یہ ناؤن ہے لفظ اللہ یہ ناؤن ہے اور یدرہم کا ہم یہ وہ سب اور ینفعہم کا ہم پرو ناؤن ہے تو یہ بھی ناؤن ہے ویعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں ویعبدونا واؤ کا مطلب ہے اور یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں ویعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ سے دونہ کا مطلب ہے علاوہ اللہ کے سوا تو وہ کفار وہ سب عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی اللہ کے علاوہ سے یعنی اللہ کے علاوہ کی ما لا يدرهم ما لا یدرهم ما جو لا نہیں یدر وہ نقصان دیتا ہم ان کو وہ نقصان دیتا ان کو ولا ینفعو ہم اور نہ ہی ینفعو وہ نفع دیتا ہے ہم ان کو تو ینفعو وہ نفع دیتا ہے ینفعونا وہ سب نفع دیتے ہیں تنفعو تنفعونا انفعو ننفعو یدر یہ بھی آپ نے پڑھا نہیں ہے تھوڑا سب ایک دو چار لیسن کے بعد آ جائے گا یدر رو یدر رونا تدر رو تدر رونا ادر رو ندر رو شیف وہی ہے یدر رو وہ نقصان دیتا ہے اب دونوں سے پہلے حرف لا موجود ہے اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں یعنی اس پورے سنٹینس کو نیگٹیف میں لے آیا تو لا یدر روهم وہ انہیں نقصان نہیں دیتا لا ینفعوهم وہ انہیں نفع نہیں دیتا تو یدر رو کا جو سبجیکٹ ہے وہ وہ ہے جو جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور یدر رو کا جو object ہے وہ ہم ہے یعنی وہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں اور ینفعو کا بھی جو subject ہے وہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے یعنی وہ جھوٹے خدا اور ہم object وہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں تو ما لا یدرہم ماں کو چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لئے تو لا یدرہم وہ انہیں نقصان نہیں دیتا ولا ینفعوہم اور وہ انہیں نفع نہیں دیتا لا یدرہم وہ انہیں نقصان نہیں دیتا لا ینفعوہم وہ انہیں نفع یعنی فائدہ پروفٹ نہیں دیتا وَيَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی ما لا یدرہم جو انہیں نقصان نہیں دیتے یعنی اگر ان کی عبادت نہ کریں تو وہ کیا نقصان دیں گے وہ بت کچھ بھی نہیں ولا ینفعوہم اور نہ ہی وہ نفع دیتے ہیں اور اگر ان کی عبادت کرو تو بھی وہ بت کوئی فائدہ نہیں دیں گے تو وہ ایسے بے وقوف ہیں ایسی جگہ اپنا سر مار رہے ہیں ایسی جگہ عبادت کر رہے ہیں کہ نہ ان کو فائدہ ہے نہ ان کو کوئی فائدہ ملے گا نہ انہیں کوئی نقصان ہوگا ایک کفر کا نقصان تو اپنی جگہ ہے ہی ہے عذاب علیم تو ہے ان کے لیے لیکن اس بچ سے نہ انہیں کوئی فائدہ ملے گا نہ انہیں کوئی نقصان ملے گا نہ ایک وقت کا کھانا ملے گا اور نہ ہی ایک پانی کا گلاس ملے گا تو ایسی جگہ وہ عبادت کر رہے ہیں کہ جو ان کیوں نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو نفع دے سکتے ہیں اگلی آیت کی طرف آتا ہوں ثم بعثناکم ثم یہ حرف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھر اور یامبن بھی پری پوزیشنز میں سے ہے اور لعلہ ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں کنفیوز ہو گیا لعلہ ہاں وہ تاکہ تم تو ہے لیکن یہ حرف ہے ناؤن ہے اس میں میں توڑا کنفیوز ہو گیا پری پوزیشن اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا فیلے ماضی ہے اب چونکہ فیلے موزارے آپ نے پڑھ لیا جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیلے ماضی کا کوئی نہیں آئے گا بلکہ اس کو اس سٹریکچر کو بھی یاد رکھنا ہوگا ریپیٹ کرنا ہوگا اب دونوں چیزیں ہو گئے ہیں بلکہ پاس اور پریزنٹ دونوں چیزیں ہیں بعثنا ہم نے بھیجا بعثنا ہم نے بھیجا کم تمہیں اور بعثا کا ایک مطلب اٹھانا بھی ہوتا ہے تو بعثا اس نے اٹھایا بعثو ان سب نے اٹھایا اور بعثتو میں نے اٹھایا بعثنا ہم نے اٹھایا ثم بعثنا کم پھر ہم نے اٹھایا تمہیں من بعدی موتکم تم سب کی موت کے بعد سے تم سب کی موت کے بعد ثم بعثنا کم من بعدی موتکم پھر ہم نے اٹھایا تمہیں من بعدی موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم سب شکر کرو تشکرون تم سب شکر کرتے ہو تو یشکرو یشکرونا یشکرو وہ شکر کرتا ہے یشکرونا وہ سب شکر کرتے ہیں تشکرو تشکرونا آپ شکر کرتے ہو تشکرونا آپ سب شکر کرتے ہو اشکرو میں شکر کرتا ہوں اور نشکرو ہم سب شکر کرتے ہیں تو تشکرونا تم سب شکر کرتے ہو ثم بعثنا کم من بعدی موتکم لعلکم تشکرون پھر ہم نے بھیجا یا ہم نے اٹھایا تمہیں من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعل لکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو کذلک یبیجن اللہ لکم آیاتہی کذلک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح یبیجن اللہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتہی اپنی آیات لعل لکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو کذلک اسی طرح یبیجن وہ بیان کرتا ہے اللہ اللہ یبیجن یبیجنونا تبیجنو تبیجنونا ابیجنو اور نبیجنو یہ ہے فیل مزارہ ہی لیکن یہ سلاسی مجرد نہیں ہے ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں جس کے روٹ لیٹرز تین ہوتے ہیں جبکہ یبیجنو میں تین سے زیادہ ہے اس لیے یہ چند دنوں کے بعد آپ کے سامنے یہ لفظ آ جائے گا تو یبیجن اللہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے لکم تمہارے لیے تم سب کے لیے آیاتی ہی اس کی آیات آیاتی ہی کا جو ہی ہے وہ ایک پروناؤن ہے ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی پروناؤن اس طریقے سے ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو یہاں آیاتی ہی یہ لفظ اللہ کی طرف ہے کذلک یبیجن اللہ لکم آیاتی ہی اسی طرح وہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات یعنی اللہ تعالی کی آیات لعلکم تشکرون تاکہ تم سب شکر کرو آگے بڑھتے ہیں وَلَاكِنَّا قَسْرَنَّا سِ 해야 robalom لیکن اور لیکن وَلَاكِنَّا اور لیکن 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 نا کا مطلب لیکن ہی ہے اکثرنا سی اکثر لوگ لا يشکرون وہ شکر نہیں کرتے یشکرو یشکرونا تو يشکرو وہ شکر کرتا ہے اور يشکرونا وہ سب شکر کرتے ہیں تو لا يشکرونا وہ سب شکر نہیں کرتے ولیکن اکثرنا سی لا يشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے آسان آیا تھا یہ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اس میں پہلے ہم الگ الگ کر لیتے ہیں چیزوں کو فَا حرف ہے لِلَّذِينَ کا لام بھی ری پوزیشن ہے بِأَيْدِيهِمْ کی بَا بھی حرف ہے ثُمَّ بِحرف ہے مِن بھی حرف ہے جو تھوڑی سی بڑی آیت ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک ذرا تفصیل سے پڑھ لیں اس کو تاکہ یاد رہے اس آیت میں ایکشن کیا ہے یکتبونا یکتبونا وہ لکھتے ہیں یکتبو وہ لکھتا ہے یکتبونا وہ سب لکھتے ہیں یکتبو یکتبونا تکتبو تکتبونا اکتبو نکتبو یکتبونا وہ سب لکھتے ہیں یقولونا وہ سب کہتے ہیں تو دو ایکشن ہے اس پوری آیت میں یکتبونا اور یقولونا یکتبونا وہ لکھتے ہیں یقولونا وہ کہتے ہیں ناؤن دیکھ لیتے ہیں ویل یہ اس کی تنوین بتا رہی ہے کہ یہ ناؤن ہے جس پر تنوین ہو وہ کنفرم ہے کہ وہ ناؤن ہے ویل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ویل کا ویل کا مطلب ہوتا ہے خرابی بربادی اور جہنم کی ایک وادی ہے اس کا نام بھی ویل ہے جب جہنم ذرا ٹھنڈی ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس جہنم کی اس وادی کو تھوڑا سا کھول دیتا ہے تو دوبارہ جہنم پوری کی پوری بھڑک اٹھتی ہے دوبارہ آگ لگ جاتی ہے تو ویل وہ خطرناک وادی ہے جس میں بڑے بڑے مجرموں کو جو زیادہ جرم کرتے ہیں یعنی بڑے نافرمانیں ان لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا تو ویل ایک جگہ کا نام بھی ہے اور ویل کا مطلب ویسے بھی ہے کہ بربادی خرابی ستیاناس جیسے ہے کہ ویل اللکل لہمزت اللومزہ ہر غیبت کرنے والے اور ہر چغلی کرنے والے کے لیے ویل ہے یعنی بربادی ہے خرابی ہے تو فویل للذین اکتبون الكتاب تو ویل کا مطلب ہو گیا خرابی اور بربادی للذین اللذین یہ وہ لوگ ہیں تو یہ بھی ناؤن ہے القتابہ کی الفلام بتا رہی ہے کہ یہ ناؤن ہے ایدیہم ان کے ہاتھ یہ ناؤن ہے ہادہ اس میں اشارہ ہے جسے اشارہ کیا جاتا ہے یہ 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 بھی ناؤن ہے اور عند اللہ یہ بھی ناؤن ہے فویل للذین اکتبون الكتاب بھی ایدیہم تو خرابی ہے تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کے لیے کا ترجمہ میں نے کیوں کیا کون بتائیں گے اسلام کی وجہ سے بلکل تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کون لوگ اللذینہ جنہوں نے یکتبون الکتاب کتاب لکھی یا کتاب لکھتے ہیں بی ای دیہم اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب لکھتے ہیں بی ای دیہم اپنے ہاتھوں سے تو با کا مطلب یہاں پر ہو رہا ہے یہ با نورمالی جملے کو جوڑنے کے لیے جتنے بھی پری پوزیشنز ہوتے ہیں جوڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون وہ سب کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے یعنی یہ ہم نے کتاب لکھی ہے من سے عند اللہ اللہ کی طرف تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی جانب سے یعنی اپنی مرضی سے احکامات لکھتے ہیں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتے ہیں توریت میں زبور میں انجیل میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کلام الہی ہے یہ اللہ کا ناصل کردہ ہے یہ تو ہمارے نبی لکھر آئے ہیں معاذ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے خرابی ہے تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو ایسے کے لیے پھر عذاب ہے تو اب کون سا عذاب ہے کیا یہ وائل ہی ان کے لیے ہے تو یہ بھی پوسیبل ہے کہ وہ وائل جو وادی ہے جو جگہ ہے جو خطرناک جگہ ہے وہی ان کے لیے ہے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بربادی اور ستیہ ناس اور خرابی اور ساری برائی ان کے لیے یہ دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں ایک پر تجربہ کرتے پھر اس کا ایک ساتھ فوائل للذین یکتبون القتاب تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب لکھی اپنے ہاتھ سے بی ای دی ہم اپنے ہاتھ سے ثم يقولون پھر وہ کہتے ہیں حادہ منعین دللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یکتبون اور یقولون دونوں کا پریزنٹ والے ٹرانسلیشن اگر کریں تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے چونکہ وہ واقعہ جو گزر چکا ہے اس لیے آٹومیٹیکلی ہم جو جملے ہوتے وہ ماضی والے نکلتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے کہا لیکن جو لفظی ترجمہ کر میں کروں تو یکتبونا اور یقولونا یہ دونوں ہی فیل مزارے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ فیل مزارے میں یا تو پریزنٹ کی بات ہوگی یا فیچر کی بات ہوگی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ یہاں بات پریزنٹ کی ہے یا فیچر کی ہے ہم ترجمہ تو کسی ایک کا کریں گے نا تو اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ ہمیں لفظوں میں کہیں اشارہ مل جائے دوسرا یہ ہے کہ وہ سینیریو ہمیں بتا دے کہ یہ پریزنٹ ہے یا فیچر ہے جس طریقے سے بات ہو رہی ہے یہ قیامت کی تو آٹومیٹکلی آپ جو ترجمہ کریں گے وہ فیچر والے کریں گے کہ ایسا ہوگا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا نح شروع یوم القیامتی نح شروع یوم القیامتی ہم جمع کرتے ہیں قیامت کے دن ایسا تو نہیں ہوگا نح شروع یوم القیامتی ہم جمع کریں گے قیامت کے دن یا ہم حساب لیں گے قیامت کے دن تو جو چیز بعد میں ہونے والی ہے اس کے لئے بھی فیل مزارے ہی ہے لیکن ہم اس کا ٹرانسلیشن جو فیچر والے کریں گے اور ایک اور چیز جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بات فیچر کی ہو رہی ہے وہ یہ کہ فیل مزارے سے پہلے اگر سین یا سوفہ ہو تو اب کنفرم ہو گیا کہ بات فیچر کی ہے سین یا سوفہ سین تو آپ کو اگلی اس میں نظر آ رہا ہے اگلی آیت میں یہ سین اور سوفہ کیسے جیسے سورہ الہاکم التکاثر میں آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا الہاکم التکاثر حتی زورتم المقابر کلا سوفت علمون سوفت علمون ان قریب تم جان جان جاؤگے ثم مکلا سوفت علمون ہاں ہاں ان قریب تم جان جاؤگے تو سوفہ بتا رہا ہے کہ وہ ابھی بات ہوگی تو سین اور سوفہ سین سوفہ یہ دونوں اس فیل مزارے کو خاص کر دیتے ہیں اس کو پرٹیکل اور اس کو فیچر ملے جاتے ہیں لیکن ہر جگہ پچھتے آیت میں جی پچھتے آیت میں تو سین نہیں تھا کہاں پہ وہی میں نے کہا نا کہ یا تو سینیریو بتا دے گا یعنی یا تو سیاہ کو سباق بتا دے گا کہ بات فیچر کی ہو رہی ہے جیسے قیامت کا تذکرہ یا کسی آنے والے واقعے کی طرف اشارہ اور پورے جملے کی ٹرانسلیشن سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات پریسنٹ کی نہیں ہے یہ بلکہ فیچر کی ہے یا پھر کیونکہ یہ لفظ ہے دونوں کے لیے پریسنٹ اور فیچر دونوں کے لیے یا پھر ہمیں لفظ بتا دیں گے اور وہ لفظ دو ہیں اور صوفہ کی مثال سورہ الحکم التقاسر سے میں نے بیان کی سنکتبو انقریب اور سین کا اور صوفہ کا ایک اپنا خود کا بھی ایک مطلب ہے وہ ہے انقریب یعنی ایسا ہونے والا ہے نیرسٹ فیچر میں ایسا ہونے والا ہے سنکتبو انقریب ہم لکھیں گے ہم لکھتے ہیں نہیں بلکہ ہم لکھیں گے یکتبو وہ لکھتا ہے یکتبو نا وہ سب لکھتے ہیں جیسا کہ پچھلی آیت میں آیا تکتبو آپ لکھتے ہو تکتبو نا آپ سب لکھتے ہو تکتبو میں لکھتا ہوں اور نکتبو ہم لکھتے ہیں سنکتبو انقریب ہم لکھیں گے ما یقولو جو وہ کہتے ہیں ما جو یقولو وہ کہتے ہیں سنکتبو ما یقول انقریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں انقریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں وَنَمُدُّو اور نَمُدُّو ہم بڑھائیں گے لَهُ اس کے لیے مِنَ الْعَذَابِ عذاب سے مَدًّا بڑھانا نَمُدُّو اور مَدًّا کو میں تھوڑا سا کیلئر کر دوں ایک ہے یہ ہم نے پڑھ لینا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں پڑھا چاہیے تھا پڑھ لیں گے ہم اس کو نَمُدُّو يَمُدُّو يَمُدُّو تَمُدُّو تَمُدُّو اَمُدُّو اور نَمُدُّو ہے یہ فعل مزارے ہی جس طرح نَكْتُبُو ہے اسی طرح نَمُدُّو ہے فرق یہ ہے کہ نَمُدُّو میں دو دال ہیں جو تشدید بتا رہی ہے تو یہ تھا نَمْدُّو نَكْتُبُو اسے کہتے ہیں مُداعف میں انشاءاللہ اگلے لحسن میں سوکھ کلیر کر دوں گا کہ جہاں دو حرف ایک جیسے آ جائیں تو وہاں تشدید لگا دی جاتی ہے تو یہ ہو گیا نَمُدُّو اس کا پورا ایک الگ چپٹر ہے مُداعف کا اس کا فعل ماضی بھی ہے اس کا فعل مزارے بھی ہے یعنی ایک ایک پرابر ایکشن ہے اور اس کا مطلب ہے بڑھانا جیسے نَكْتُبُو کا مطلب لکھنا نَمُدُّو کا مطلب کھیچنا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں یہاں مدھ ہوگا تو کیا مطلب ہوتا ہے مدھ ہوگا یہ مطلب یہ کہ یہاں ہم تھوڑا سا اس کو لانگ کریں گے اس کو کھیچیں گے تو نَمُدُّو ہم کھیچتے ہیں ہم بڑھاتے ہیں يَمُدُّو وہ بڑھاتا ہے يَمُدُّو نَا تَمُدُّو تَمُدُّو نَا اَمُدُّو اور نَمُدُّو ہم بڑھاتے ہیں یا ہم کھیچتے ہیں اور جو یہ فعل مزارے ہے بلکل سیم وہی ایک اوبجیکٹ بھی لائے گیا ہے بات میں تاقید کے لئے نَمُدُّو مَدًّن ہم بہت زیادہ بڑھائیں گے ہم بہت زیادہ بڑھائیں گے کیونکہ نَمُدُّو اور مَدًّن کا ایک ہی مطلب ہے فرق یہ ہے کہ ایک بار یہ ایسا اوبجیکٹ آیا ہے اور ایک بار جو ہے یہ فعل مزارے ہے واؤ کے علاوہ یہ میں نے دائرہ لگا دیا لیکن یہ بیسیکلی یہ جو ورب ہے وہ یہاں سے ہے واؤ تو الگ ہے نَمُدُّو مَدًّن ہم بڑھاتے ہیں بہت زیادہ بڑھانا ہم کھیچتے ہیں بہت زیادہ کھیچنا تو سَنَكْتُبُ مَا يَقُول ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں فَنَمُدُّ لَهُ مِنِ الْعَذَابِ مَدًّن اور ہم بڑھائیں گے اس کے لئے اب چونکہ دیکھیں یہاں سین نہیں ہے لیکن سینیو بتا رہا ہے کہ وہ عذاب چونکہ فیچر میں ہوگا تو اب میں آٹومیٹک اس کا ترجمہ یہی کروں گا کہ ہم بڑھائیں گے اس کے لئے کس کے لئے جس شخص نے کہا یقولو کے اندر جو شخص ہے یقولو کے اندر جو شخص ہے یعنی وہ کافر ہم بڑھائیں گے اس کے لئے عذاب سے بڑھانا ہم اس کے لئے اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ہم اس کے لئے بہت زیادہ عذاب بڑھائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے ماز اللہ اللہ کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے شرکہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہہ رہے نا جیسے اپنے اردو میں بھی ایک محاورہ ہوتا ہے میں دیکھ لوں گا دیکھ لوں گا یعنی میں تمہیں اس کی جو تم کر رہے ہو اس کی میں تمہیں جزا دوں گا اس کی سزا دوں گا تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ بول رہے ہیں وہ ہم لکھیں گے اور اس کے بعد وَنَمُدُّ لَهُ مِنِ الْعَذَابِ مَدْدًا اور ان کے لیے زبردست عذاب بھی تیار ہے اور ان کے لیے عذاب کو بڑھائیں گے کھیچیں گے جس طریقے سے مد کی جاتی ہے لفظوں کو کھیچا جاتا ہے عام طور پر جن کو عذاب ہوتا ہے اس سے زیادہ عذاب ان کو دیں گے یہ ہے نَمُدُّ وَرْمَدْدًا کا معنی آگے چلتے ہیں بَلْ أَحْيَاءُن وَلَكِلَّا تَشْعُرُونَ بَلْ أَحْيَاءُن بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَاكِن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے تو جہاں بات ہوئی شہدہ کی ایک جگہ پر آیت میں سورہ بقرہ میں کہ انہیں مردانہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں بَلْ أَحْيَاءُن بلکہ وہ زندہ ہیں احْيَاء کا مطلب زندہ وَلَاكِن اور لیکن لا تشعرون تمہیں شعور نہیں یا تم شعور نہیں رکھتے شعر يشعروا يشعروا وہ شعور رکھتا ہے يشعرونہ وہ سب شعور رکھتے ہیں تشعروا آپ شعور رکھتے ہو یعنی آپ سوچ رکھتے ہو ذہن رکھتے ہو دماغ رکھتے ہو سمجھ رکھتے ہو تشعرونہ آپ سب سمجھ رکھتے ہو آپ سب شعور رکھتے ہو لا تشعرون آپ سب شعور نہیں رکھتے ہیں بَلْ أَحْيَاءُن وہ زندہ ہیں وَلَاكِن لَا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہیں یعنی تمہیں پتا نہیں چلتا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ خَدَعَ يَخْدَعُو اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا وَمَا يَخْدَعُونَ اور وہ دھوکہ نہیں دیتے ما کا مطلب ہے نہیں يَخْدَعُونَ کا مطلب ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں تو مَا يَخْدَعُونَ اور وہ دھوکہ نہیں دیتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ سوائے اپنے آپ کو سوائے اپنی جانوں کو سوائے اپنے آپ کو اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے تو نہیں کے لئے کبھی لا بھی آتا ہے اور نہیں کے لئے کبھی ما بھی آتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِي أَنفُسَهِمْ بلکل اسی طرح کی آیت ہے بلکل اس آیت میں اور اس آیت میں یہ دونوں سے مل رہے ہیں وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِي أَنفُسِهِمْ اور وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ بِي أَنفُسِهِمْ با کا مطلب ساتھ انفس نفس کی جمع ہے جان ہم ان کی وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے یعنی اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر کے اپنے آپ کو یہ دھوکے میں رکھا ہے اپنے آپ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے لیکن قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنے آپ کے ساتھ تو یہ جو مگر ہے إِلَّا سِوَائِ اَكْسَبْتْ جیسے ہمارا کلمہ بھی اسی طرح ہے نا لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهِ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے إِلَّا اللَّهِ سوائے اللہ کے تو اسی طرح وَمَا يَمْكُرُونَ وہ مکر نہیں کرتے إِلَّا بھی انفسهم مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ وَمَا يَخْدَعُونَ وہ دھوکہ نہیں دیتے إِلَّا انفسهم سوائے اپنے آپ کو ہی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی مکر اور فریب کرتے ہیں جس طرح لا إلہہ إِلَّا اللَّهِ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہیں مگر اللہ یعنی اللہ ہی خدا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا انفسهم وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ شعور نہیں رکھتے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُزِينَ وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنے جانوں کے ساتھ اور وہ شعور نہیں رکھتے تو ان دونوں آیتوں میں جو اسے فرق ہے وہ یہ کہ یہاں باہ ہے یہاں باہ نہیں ہے اور یہاں یخدعونہ ہے اور یہاں یمکرونہ ہے باقی آیت سے آخری آیت آج کے سبق کی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ وَيَمْكُرُونَ وہ سب مکر کرتے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهِ اور اللہ تعالی خفیہ تدبیر فرماتا ہے اللہ کے لئے تو ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے مکر کرنا کیا ہوتا ہے چالوازی ایک پلان کرنا ہے خوفیہ پلاننگ کرنا وَيَمْكُرُونَا وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں خوفیہ پلاننگ وہ مکر کرتے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ خوفیہ تدبیر فرماتا ہے سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نے جو یہاں ترجمہ کیا ہے يَمْكُرُ اللَّهُ کا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوفیہ تدبیر فرماتا ہے اللہ کے لئے کیسے بولیں یہ لفظ کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے نعوذ باللہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوفیہ تدبیر فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ تعالیٰ بہتر خوفیہ تدبیر فرمانے والا ہے مَاکِر کا مطلب ہے مَاکِر اسم فعیل تو ماکر کا مطلب ہے کہ مکر کرنے والا اور ماکرین مکر کرنے والے لیکن چونکہ لفظ اللہ کے لیے ہے تو ماکر تدبیر کرنے والا اور ماکرین تدبیر کرنے والے خیر الماکرین بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ایک واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے دوبارہ اس آیت کا ترجمہ ریپیٹ کر دیتا ہوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ مکر کرتے ہیں وہ چالبازی کرتے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تعالی خفیہ تدبیر فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالی بہتر تدبیر کرنے والا ہے تو امید ہے کہ یہ آیات آپ نے سمجھی ہوں گی لیکن اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ آئے یہ وہ تو نہیں تھے جو آپ نے پڑھے یہ تو الفاظ دوسرے تھے لیکن ہے اسی فیملی کے نصر ینسرو کے دیکھیں تکفرو ینسرو نعبدو ننسرو یشعرو ینسرو یشکرو ینسرو یکتبو ینسرو یمکرو ینسرو یمکرو ینسرو تو وہی فیملی ہے صرف الفاظ نئے ہیں تو اب آپ الفاظ کے معنی پر ایک نظر دال لیں کہ یکفرو وہ کفر کرتا ہے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یشکرو وہ شکر کرتا ہے تشکرونا وہ تم سب شکر کرتے ہو یکتبونا وہ سب لکھتے ہیں نکتبو ہم لکھتے ہیں تشعرونا تم شعور رکھتے ہو اور یا لا تشعرونا تم شعور نہیں رکھتے اور یمکرو وہ مکر کرتا ہے اور یمکرونا وہ سب مکر کرتے ہیں تو انہی آیات کے ساتھ انشاءاللہ بگلے لیسن میں ہم نصر ینسرو سے آگے مزید بڑھیں گے لیکن آپ مزید یہ بات سمجھ لیں کہ اب آپ کے پاس اگر ٹائم ہوتا ہے تو ابھی جو آج ہم نے الفاظ پڑھیں اس سے مزید آگے کی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے نصرہ سے لکے خرجہ تک پڑھا ہے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے معنی یہاں لکھیں بہت آسانی ان کو یاد کر سکتے ہیں بہت آسان ہے کہ یر زکو وہ رسک دیتا ہے یس جدو وہ سجدہ کرتا ہے ید کرو وہ ذکر کرتا ہے ید خلو وہ داخل ہوتا ہے تو نصرہ ینسرو کے دو پیج ہیں دوسرا کانی ہے ایک اور پیج بھی ہے ینسرو کا یہ بھی نصرہ ینسرو کا پیج ہے تو یشعرو آج آپ نے آیات میں پڑھا یشکرو پڑھا یعبدو پڑھا دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ نے یکتبو پڑھا وہ لکھتا ہے یکفرو پڑھ لیا یمکرو بھی پڑھ لیا تو یہ آپ نے یوں سمجھے کہ ایک without planning جو ہے وہ یہ الفاظ تو پڑھ لیا اب تھوڑے سے رہ گیا یشعرو ہو گیا یشکرو بھی ہو گیا یعبدو ہو گیا اور یکتبو ہو گیا یکفرو ہو گیا اور یمکرو بھی ہو گیا ان کی آیات بھی آپ نے پڑھ لی تو اب درمیان میں چند رہ گئے یفسقو وہ فسک کرتا ہے یکتلو وہ قتل کرتا ہے اور یکعودو وہ بیٹھتا ہے یندرو وہ نظر کرتا ہے تو لوک بھی اٹو ویٹ تو آپ یہ کیجئے گا اس گیپ میں نصرہ ینسرو کے ہماری بک میں دو پیچ ہیں ایک وہ والا پیچ جس میں سے بھی ہم نے پریکٹس کی اور دوسرا یہ پیچ تو ان دونوں کو ملا کے بنتے ہیں پچیس یا چوبیس وکیبز ان کو یاد کر لیجئے گا اور انشاءاللہ مزید پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ عزو جل سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفروک و اعتوب ایلیک سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا